بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج عمران خان نے پریس کانفرنس کا بہت ہی مدلل طریقے سے زبردست مدبرانہ انداز میں جواب دیا ہے یہی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا تو دی پوائنٹ بات کی ہے اور یہ جو لڑائی ہے اس کو ختم کرنے کی بڑی زبردست کوشش کی ہے عمران خان نے اور وہ یہ کوشش پچھلے چودہ ماہ سے کر رہے ہیں جب عمران خان پہ ریڈ لائن لگا دی گئی تھی تب سے عمران خان بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ بیٹھیں بات کریں شفاف الیکشن واحد حل ہے ملک کو ہم نے بچانا ہے ملک کا سوچیں بار بار عمران خان نے کہا آج ایک بار پھر عمران خان نے آفر کی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں شورٹ میں یہ جو 30-40 سیکنڈ کا کلپ ہے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں عمران خان نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے بڑے رسپیکٹ فولی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ عدالت میں کیس چلنا چاہیے اور اوپن ٹرائل ہونی چاہیے میری ایک اور ریکویسٹ ہے یہ ٹیلیویز ہونی چاہیے ٹرائل کیونکہ یہ ایک ملک کے خلاف اگر بغاوت ہے تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے تو یہ چھپا کے نہیں ہونی چاہیے پبلک میں ہونی چاہیے سارے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ لے کے آئیں جو میرے پاس ثبوت ہے وہ ہم لے کے آتے ہیں قوم کے سامنے رکھیں کیونکہ اگر اپنی فوج کے خلاف کوئی بغاوت کرتا اس کو سزا ملنی چاہیے اگر اپنی فوج کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے اسے سزا ملنی چاہیے یہ خود عمران خان کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے لیکن عمران خان نے یہ کہا ہے کہ اوپن کوٹ میں ٹرائل کریں آپ کو یاد ہوگا میں نے کل اپنی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ٹیلی وائز ہونا چاہیے یہ اور یہ بڑا اچھا ہے کہ عمران خان نے یہ بات کیا کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عوام فیصلہ کریں دیکھیں سب سے بڑے آبیٹریٹر اور فائنل آبیٹریٹر عوام ہیں پاکستان میں خاص طور پر سیاستدان کے لیے آخری اور حتمی فیصلہ عوام کرتے ہیں کوئی عدالت نہیں کر سکتی لیکن عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں فیصلہ ہو عوام کے سامنے رکھا جائے سب کچھ لائیو دکھایا جائے آپ اپنے ثبوت سامنے لے آئیں میں اپنے ثبوت سارے سامنے لے آتا ہوں فیکٹ سارے سامنے لے آتا ہوں عدالت میں کیس چلنے دیں عوام فیصلہ کر لے گی اور عوام جب دیکھ لے گی کچھ تو اس کے بعد عدالت کا فیصلہ بھی یا عوام قبول کرے گی یا نہیں کرے گی وہ سب کے سامنے آ جائے گا سچ جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی ایسی بات کر سکتا ہے کہ اوپن ٹرائل ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کر کے عمران خان نے ایک اور موقع دیا ہے دیکھیں رجیم چینج آپریشن پاکستان میں ہوا ہے انسانی حقوق کی بدترین خلاف وردیاں ہوئی ہیں جو آج سے پہلے کبھی کسی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں ہوئیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ لطیف خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ اتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں جو زیاو لاک کا مارشل آبی بھگتا چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جواب ہو رہا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا پہلے جو مظالم تحریک انصاف پہ بطور جماعت ڈھائے جا رہے ہیں آج تک پاکستان کی کسی سیاسی جماعت پہ نہیں ڈھائے گئے اس طرح کا کریک ڈاؤن جو خواتین کے خلاف ہوا ہے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے یہ سب میں نہیں کہہ رہا یہ ساری باتیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو زیاو لاک کا مارشل آب بھگتا چکے ہیں تو عمران خان نے بڑا زبردست موقع دیا ہے سسٹم کو آٹو کریکٹ کرنے کا آٹو کریکٹ کیسی ہو سکتا ہے اور وجہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ ثبوت لائیں گے عمران خان لائیں گے گندہ کون ہوگا ملک کا سسٹم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے عشر شریف کو کس طرح باہر ملک سے بھیجا گیا کس طرح سے دھمکیاں دی گئے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا کورپ کیسے ہوا یہ عمران خان نے ہر چیز کا بتایا ہے کہ کورپ ہوا اس کا یہ سب کو پتہ ہے یہ سب سامنے آئے گا عوام اب تک سوال پوچھ رہے ہیں کہ سائفر میں جب آپ کے وزریعظم کو ایسے کہا گیا تھا تو اس وقت حکومت کیوں گری اس وقت سب کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اس وقت کی اپوزیشن کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ آپ امریکہ نے کہہ دیا ہے اب ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے بیرونی مداخلت پر حکومت نہیں گرنے دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا دیکھیں بہت کچھ پر پبلک ڈومین میں جو اوریڈی ڈسکاس ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے بند کمروں کے بیچے ٹرائل کرتے ہیں اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی یہ ایک اور عدالتی قتل ہوگا جو آج نہیں تو آج سے پانچ دس پندرہ سال بعد عدالتی قتل ڈکلیئر کیا جائے گا کتابوں میں لکھا جائے گا آج جو کردار ہیں ان کے خلاف باتیں لکھی جائیں گے جیسا زیاو لاکھ کو رگڑا جاتا ہے ایسے آج کل کے لوگوں کو رگڑا جائے گا یہ اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ پاکستان کے لیے برا ہے تو عمران خان نے آج جو باتیں کی ہیں وہ ساری اسی طرف اشارہ دیتی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آٹو کریکٹ ہوں سسٹم یہ جو سسٹم میں وائرس آ گیا ہے یہ وائرس ریموو کیا جائے ایک انٹی وائرس سکین کی ضرورت ہے کہ کیسے یہ وائرس آ گیا کون کون سی فائل اس نے خراب کر دیا ہمارے ملک کی ہارٹ ڈرائیو میں ان فائلوں کو بھی اگر ریموو کرنا پڑے تو کر دیا جائے لیکن وائرس ریموو بہت ضروری ہے کوئے سے پانی نکالنے سے فرق نہیں پڑے گا اب کتہ نکالنا پڑے گا یہ وائرس آ گیا ہے اس سسٹم میں عمران خان چاہتے ہیں کہ سب بیٹھ کے سوچیں کہ ایک بندہ جس نے بیس سال دنیا بھر میں کمائی کی اور ایک ایک پیسہ لے کر وہ پاکستان آ گیا اس کے پوری دنیا میں کوئی احساسیں نہیں ہیں وہ کیسے غدار ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ بھی کوئی بھی بندہ کسی غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہو یا اپنے ملک کے خلاف کام کر رہا ہو کہیں نہ کہیں تو اس نے کوئی آفشور اکاؤنٹ رکھا ہوگا کسی نہ کسی ملک میں تو اس کی کوئی جعداد پیسہ ہوگا اگر یہ ہوتا تو عمران خان کے مخالف جو قوتیں ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ اب تک سامنے لے آتے ہیں اور عمران خان خود اتنے دھڑلے سے یہ نہ کہتے کہ پوری دنیا میں میری کوئی جعداد ایک روپیہ میرے نام کا کہی نہیں ہے ایسا بندہ جس نے اپنا جینا مرنا اپنا سب کچھ پاکستان میں رکھا ہوا ہے وہ کبھی بھی ملک کا غدار نہیں ہو سکتا غداری اس کے مفاد میں نہیں ہے اس کے مفاد میں ہے کہ ملک ترقی کرے دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ وہ اپنی سیکیورٹی ایجنسیز پہ اعتبار نہیں کرتے یا سیکیورٹی ایجنسیز کے ایک حصے پہ اعتبار نہیں کرتے اور انہیں ہوتا ہے کہ بگ ہوا ہوگا اور ہماری باتیں اور ہماری میٹنگز کی ڈیٹیلز نکل جائیں گی لیک ہو جائیں گی وہ لوگ آر اقتدار میں بیٹھے ہیں جو اپنی سیکیورٹی کے اداروں پہ اعتماد نہیں کرتے اعتبار نہیں کرتے وہ محب وطن ہے اور عمران خان جو اب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ میں آخر وقت تک سیم پیج لے کے چلتا رہا میں آخر وقت تک ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا میں نے نہیں کیا میں آئندہ بھی کسی ادارے میں کسی قسم کی داخل اندازی کرنے میں بلیو نہیں کرتا میں اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں کمزور نہیں دیکھنا چاہتا اس عمران خان کو کہا جا رہا ہے یہ ملک دشمنی ہوئی ہے یہ غدداری ہوئی ہے میوٹنی ہوئی ہے اہم ریبیلین ہو گیا ہے یہ باتیں عوام نہیں ایکسپٹ کر رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپینین میکرز ہیں ہم وہ آواز ہیں جو عوام کے دل میں ہیں وہ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اور یہی وہ سننا چاہتے ہیں اس کے مخالف وہ کچھ سننا نہیں چاہتے ہیں آپ ریاکشن دیکھ لیں پریس کانفرنس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا عوام کا کیا ہے کوئی بھی قسم اٹھانے کے لئے تیار ہوں کہ سوشل میڈیا کنٹرول نہیں ہے نہ کیا جا سکتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اس ٹائم کتنے لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے بقاعدہ پیسے دے کر ہائر کیا گیا ہے ریاست کی طرف سے بیانیاں نہیں بان رہا اگر پیسے دے کے بیانیاں بنایا جا سکتا نا پوری دنیا کے سارے بیانیاں امریکہ بنا لیتا امریکہ سے زیادہ پیسہ ہے کسی کے پاس لیکن بیانیاں ایسے نہیں بنتے پیسوں سے سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں مینٹسری میڈیا پہ تو بن جاتے ہیں مینٹسری میڈیا خریدا جاتا ہے وہ آپ اپنی مرضی کا جو بھی چلا لیں اخبار خریدے جا سکتے ہیں سوشل میڈیا اتنی بڑی تعداد میں کیونکہ لوگوں کے استعمال مہن نہیں خریدا جا سکتا ہے یہاں بیانیاں نہیں خریدے جا سکتے آپ سوشل میڈیا پہ رد عمل دیکھ لیں پریس کانفرنس کا اور آج جو امران خان نے کہا ہے یہ لڑائی ختم ہونی چاہیے ان کی بنیادی ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں سے لڑائی ختم ہونی چاہیے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوششیں ختم ہونی چاہیے کیونکہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے ابھی شاید لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آرہی زیاو لاک کے دور میں جو کچھ ہوا تھا اس کا ریزلٹ ہم نے بیس سال بعد دیکھا بلکہ فوری طور پر بھی آنا شروع ہو گیا ہم نوے کی دھائے میں بڑے ہو رہے تھے تو ہم سنا کرتے تھے کہ ہر طرف منشیات ہیں نجوان جو ہے منشیات کی طرف لگ گئے ہیں یہ کہاں سے آیا تھا یہ اسی دور کی سوغات تھی اور اس کے بعد پھر انتہا پسندی دہشتگردی کا نام جیسے دیا گیا بعد میں وہ پاکستان میں پروان چڑھی اور کس طرح ہماری پوری سوسائٹی انتہا پسندی کی طرف جانا شروع ہو گئی سوسائٹی ہماری انتہا پسندی کی طرف جانا شروع ہو گئی یہاں تک کہ پروید مشرف کو روشن خیال اعتدال پسندی کا نعرہ لگانا پڑا انلائٹنڈ مارڈریشن کا نعرہ لگانا پڑا کیونکہ پاکستان کی سوسائٹی انتہا پسند ہو چکی تھی یہ نائنٹین سیونٹی نائن کی وار کا نتیجہ ہم نے دیکھا دو ہزار کے بعد پندرہ بیس سال لگے انتہائی نتیجہ دیکھنے میں جو آج کیا جا رہا ہے جس طرح فیبرک ملک کی تباہ کی جا رہی ہے اس کے بڑے گھنونے نتائج نکلیں گے اور اس کو بیس پچی سال نہیں لگیں گے کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یہ آنے والے چند ماہ یا سال دو میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور اس تباہی کا ابھی کسی کو ادراک نہیں ہو رہا صاف شفاف الیکشن ہو جائیں اداروں کے اوپر اٹھنے والی ساری انگلیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی لوگ دوبارہ سیاست کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور یہ ہم سب کی خواہش ہے کہ اداروں کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں سب کو یہ یقین آ جائے کہ ادارے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں ادارے اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں اور یہ تب ہی آئے گا جب صاف شفاف الیکشن ہوں گے جب یہ وچ ہنٹنگ ختم ہو جائے گی جب اپنے ہی لوگوں کو ملک دشمن قرار دیا جانا ختم کر دیا جائے گا تب یہ مسئلہ حل ہوگا اس کے لیے ملک کا سوچیں اداروں کا سوچیں جو اوپر بیٹھ کے فیصلے کر رہی ہیں ان کو ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچنا پڑے گا یہ جو عمران خان نے کہا ہے نا کہ اوپن ٹرائل کریں یہ صرف وہ بندہ کہہ سکتا ہے جس کے دل میں چور نہیں ہے جس نے جھوٹ نہیں بولاوا جس نے کوئی سازش نہیں کیوی جو غدار نہیں ہے وہ غدار ہو تو اوپن ٹرائل کرنے میں کسی کو مسئلہ نہیں ہوگا اس فتنے کو ختم کرو اوپن ٹرائل کرو عوام کو دکھاؤ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے عوام کو دکھاؤ اس نے کیسے ملک کے خلاف سازش کی تھی یہ دکھاؤ عوام کو ثبوت مسئلہ حال ہو جائے گا دونوں صورتوں میں ون ون سیچویشن ہے لیکن بیس سیچویشن یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو پھر کھلیں گی اور اوپن ہوں گی یا بند ٹرائل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسا داغ لاک جائے گا جو کبھی دھولے گا نہیں خون سے بھی نہیں دھولے گا اس کے بجائے ریکنسیلیشن ہو اس کے بجائے یہ وچ ہنٹنگ ختم ہو پاکستان کو امن اور سکون کی ضرورت ہے مزید اس طرح کی انتشار کی ضرورت نہیں یہ انتشار ختم ہونا چاہیے پاکستان میں تب ہم ترقی کریں گے ورنہ یہ جو جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ تباہی کا رستہ ہے ہم فل سپیڈ سے جا رہے ہیں اور آگے کھائیے اور ہم نے گرنا ہی گرنا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں صرف تباہی کے رستے پہ جا رہے ہیں آئیم ایف کا پروگرام بحال بھی ہو جائے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں میں نے اس ملک کی معیشت کو پچھلے کئی سالوں سے سٹیڈی کر رہا ہوں آئیم ایف کا پروگرام بحال ہونے سے پاکستانی عوام کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ تباہی زیادہ بڑھنے جا رہی ہے عوام کے لیے اور جو ہمیں ریفارم کی ضرورت ہے اور اگلے پروگرام کو لینے کے لیے جو وہ ہمارا گلہ دبائیں گے عوام کی چیخیں نکل جائیں گے ایسے موقع پہ ایک مقبول حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بات سب کو سمجھ نہیں پڑے گی سب کو ملا کے چربہ بنانے سے عوام راضی نہیں ہوگی مقبول حکومت سے عوام راضی ہوگی عوام راضی ہوگی تو باقی سب اداروں کو بھی وہی عزت اور وقار ملے گا جو وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں جو وہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے لیے شفاہ و الیکشن بہت ضروری ہے اس کے لیے یہ مارا ماری کا ختم ہونا بڑا ضروری ہے اس کے لیے اپنے لوگوں کو ملک دشمن کہنا کہ ختم کرنا پڑے گا آپ ان لوگوں کو ملک دشمن کہہ رہے ہیں جو آپ کا مفت میں دفاع کرتے تھے اور محبی وطن وہ لوگ ہو گئے ہیں جو انجیوز کے لیے کام کرتے ہیں جو سی آئی اے سے پیسے لیتے ہیں آج وہ محبی وطن قرار دیے جا رہے ہیں عوام دیکھ رہی ہے اور وہ اس کو یقین نہیں کر سکتی کہ یہ بیانی آچانک یہ بن گیا ہے کہ آپ سی آئی اے کے پی رول پہ جو لوگ ہوتے تھے وہ آج محبی وطن ہو گئے ہیں عوام یہ حضم نہیں کرے گی اس کو انڈسٹینڈ کر لیں سمیل دا کافی پلیز آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکہ اب سب کا حمیہ ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکری ہے